مجھے بھارت کے بہت سے لوگ بڑا برا بھلا کہتے ہیں میرے فین پیج پر آ کر کہ پاکستان کے اندر اتنے دشمن ہیں کہ بھارت کو دشمنی کی ضرورت ہی نہیں ہے مول توڑنے کی باتیں کون کر رہے ہیں بھارت بھی یہی چاہتا ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کے ٹکڑے ہو جائے خدا نہ خواستہ بھارت جو پاکستان کو آپ کو پتہ نیچا دکھانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے بات اصل یہ ہے کہ ہمارے ساتھ انہوں نے بڑا دھوکہ دیا ہے سمینہ امریکہ نے کیسے دھوکہ دیا ہے دیکھئے ہم تو پورا ایویڈنس یونائٹڈ نیشنز کو دے دیئے ہیں کہ ہم یہ ہندوستان افغانستان سے کیا کیا کر رہا ہے ہمارے خلاف اٹیک کر رہا ہے ہمارے خلاف لیکن آپ کہہ لیں کہ بدکسمتی بدکسمتی سے ناظرین کہ ہمارے ہاں کچھ سیاسی قوتیں اپنے مفاد کے لیے اسی فریڈم آف ایکسپریشن کا استعمال کرتے ہوئے غلط استعمال کرتے ہوئے کہہ لیں استعمال کرتے ہوئے فریڈم آف ایکسپریشن لفظ کو اپنے ہی ریاستی داروں اور ان کے سربراہان کو تنقید کا نشانہ بنانے سے باز نہیں آتے کچھ لوگ اور بھارت جو پاکستان کو آپ کو پتہ نیچا دکھانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے وہ ان سیاسی قوتوں کی ریاستی داروں کے خلاف بغاوت دیکھ کر آپ کو پتہ ہے کہ کیا کرتے ہیں کیسا کردار ادا کرتے ہیں جلتی پر تیل کا کام کرتے ہیں یعنی کیوں کہا جائے کہ ہمارے اپنے ہی ہمارے دشمن کے موہ میں زبان دیتے ہیں تو غلط نہیں ہوگا یا پتہ نہیں دشمن کی زبان استعمال کرتے ہیں ایسے کہلیں کان ادھر سے پکڑ دے تھے پکڑ ایک ہی بات ہے کہ یا تو دشمن کے موہ میں الفاظ دیتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے یہ بات کر دی اب آپ لوگ شادیانیں بجائیں چلائیں بھارتی چینلز اپنے چینلز پر ہیڈ لائنز اور خوشیاں منائیں کہ پاکستان کے اندر اتنے دشمن ہیں کہ بھارت کو دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے یا پھر آپ کہہ لیں کہ بھارت سے پتہ نہیں بقاعدہ یہ ڈکٹیشن لی جاتی ہے دیکھ لیں ہاں ایک ہیں یہ اندر سے کیونکہ ان کا اجنڈا بولتا ہے ان کا اجنڈا ایک ہے ان کے الفاظ ایک ہے ان کی باڈی لینگویج ایک ہے ان کی ملک سے دشمنی ایک ہے ان کی تنقید کا جو حدف ہے وہ ادارے ایک ہیں پاک فوج بھارت کو بھی سر متھے سے دکھتی ہے اور جب اندر کے لوگوں کے بھی دکھے گی تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ بھارت اور اندر کے لوگ جب ایک زبان استعمال کریں گے تو پھر میرے خیال سے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پھر ایک لفظ میرے موں میں آتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اداروں پر تنقید کرتے ہیں اداروں کا امیش خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں بھارت کی موں میں الفاظ ڈالتے ہیں یا پھر بھارت کے الفاظ لے کر جو بھی کہتے ہیں غلط بیانی کرتے ہیں ان کے لئے ایک لفظ میرے ذہن میں آتا ہے جب لفظ بولا جاتا ہے تو سر سے پاؤں تک ان کو آگ لگ جاتی ہے آپ کو پتہ میں کونسا لفظ کہنا چاہ رہی ہیں سمجھ دار ہیں سب بھارت کے پاکستان کے خلاف موقف کی کھل کر کیمپین چلا رہے ہیں ہے نہ دکھ کا مقام ہے نہ تکلیف کا مقام کہ آپ کی نیشنالٹی کیا پاکستان آپ پاکستانی ہیں اور آپ بھارت کا ایجنڈا لے کے چلیں آپ یہاں سے بات کرتے ہیں ادھر سے بھارتی چینلز کی زینت بنتی ہے آپ کے الفاظ آپ کے بیانات زینت ان کے لئے ہمارے لئے نہیں اگر یہ محسوس کریں ہمارے لئے شرمندگی کہ ایک پاکستانی کی بات پر کہ بیان پر ایک روایتی حریف ملک جو کہ ہمارا دشمن ہماری خوشی کبھی ان کو برداشت نہیں ہوتی اگر وہاں شادی آنے بجے تو آپ کے لئے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے مجھے بھارت کے بہت سے لوگ بڑا برا بھلا کہتے ہیں میرے فان پیج پر آ کر اچھی لگوں گی وہاں کے لوگوں کو ان لوگوں کو جنہوں نے بی جے پی کی گورنمنٹ کو ووٹ دیا جنہوں نے نیندر موڈی کو وزیراعظم بنایا مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میرے بارے میں بھارت کے لوگ بری الفاس کا استعمال کرتے ہیں ہاں لیکن جس دن وہ میری تعریف کریں گے اس دن میں پریشان ہو جاؤں کہ میری تعریف کیوں کی جا رہی ہے لیکن اس باپ بیٹی کو شرم نہیں آتا کہ ہیں گے پاکستانی اور جب ان کی تعریف بھارت میں ہوتی ہے ان کے بیانات پر وہاں ڈھول کہ تھاپے بقیدہ رکس کیے جا رہے ہوتے ہیں شادیانیں بجائے جا رہے ہوتے ہیں ہیڈلائنز کی زینت بنے ہوتے ہیں باپ بیٹی تو ان کے لئے خوشی کا مقام ہے ڈوب مرنے کا مقام ہے تم لوگ کے لئے اگر تم لوگ محسوس کرو مسلمی نون میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لئے وہ کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار وہ بنتے دکھائی دیتے ہیں مطلب سیدھا سیدھا یہ کہ وہی کام جو بھارتی میڈیا پاکستان کے خلاف کرتا ہے پاکستان کے خلاف انتشار پھیلاتا ہے کیوں اپنے ملک کے خلاف جذبات اُبھارے یعنی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ملک میں خدا نہ خواستانار کی پہلے انتشار پہلے پتہ نہیں کیا ہو جائے اور ملک بہران کا شکار ہو جائے کھلا کھلا ایجنڈا انکاپ کے سامنے ہیں اب تو کھل کے سامنے آگے اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے کھل کے سامنے آنا اچھا یہ جوش یہ جذبات صرف پاکستان کے خلاف ملکی اداروں کے خلاف ہی کیوں آتے ہیں تم لوگ کو یہ جب زبان پھسلتی ہے ملکی اداروں کے خلاف ہی کیوں کبھی اپنے قائد کے خلاف پارٹی کے خلاف کیوں نہیں زبان پھسلتی جذباتی کیوں نہیں ہو جاتا تب کبھی سچ بولو نا اپنے قائد کے خلاف تو جذبات میں آئے بغیر بھی سچ بولو تو بہت کچھ ہے بولنے کے لیے ملک توڑنے کی باتیں کون کر رہے ہیں بھارت بھی یہی چاہتا ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کے ٹکڑے ہو جائے خدا نہ خواستہ خلاف انگریزوں کا ساتھ دینے کا کھلم کھلا الزام لگایا گیا مجال ہے کسی نے کہا کہ بھارتی میڈیا ہمارا استعمال کر اس پر مسلمی نون کی خاموشی اس بات کا ثبوت بقاعدہ ثبوت ہے کہ جماعت خود چاہتی ہے کہ اس کے بیانیے کو بھارتی میڈیا اچھا دیں پتہ نہیں بیانیے ہی وہاں سے لے کر آئے ہوں گے کبھی تو وہ چھالتے ہیں کیونکہ مقصد جو ایک ہے ان کا اور ان کا اب میں کھل کر کہتی ہوں ایک مقصد ہے ایک ایجنڈ ہے آپ لوگوں کا اور بھارت کا بات اصل یہ ہے کہ ہمارے ساتھ انہوں نے بڑا دھوکہ دیا ہے سمینہ امریکہ نے کیسے دھوکہ دیا ہے دیکھئے ہم تو پورا ایویڈنس یونائٹڈ نیشنز کو دے دیے ہیں کہ ہم یہ ہندوستان افغانستان سے کیا کیا کر رہا ہے ہمارے خلاف اٹیک کر رہا ہے ہمارے خلاف ایران اور افغانستان سے معنی انڈیا اگر وہ ٹیبل پہ بیٹھے گا تو انڈیا کیا بولے گا بھئی انڈیا تو غنی کے ساتھ ان کو پیسے دیتا ہے ان کا جو نیشنل سیکیورٹی اسسٹنٹ ہے وہ انڈیا سے پیسے لیتا ہے ہیز ای پیڈ ایجنٹ آف انڈیا وہ احمار جوز کا نام ہے اور دوسرے بھی ہیں یہ سب بکے ہوئے مال ہیں یہ کٹ پتلی ہیں امریکہ کے اور وہ بیٹھ کے ان لوگوں کے ساتھ بات کرے گا کیا فیوچر وہ کیا کہے گا وہ کوشش کرے گا کہ ہر چیز کو غلط ہو وہ کوشش کرے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں مس انڈرسٹینڈنگز اور انٹریگز اور سازشیں پاکستان کے خلاب دوسرے ملکوں کے ساتھ کریں بس ٹائم کم ہے میں امران صاحب سے بھی کومنٹ لے لوں امران صاحب پھر تو ہمارے لیے چیلنجز بڑھ جائیں گے دیکھیں اصل میں افغان عمل جو جتنا بھی عمل ہے نا اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں کون انڈیا اور اشرف گنی کیونکہ انڈیا اور اشرف گنی دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ ہو گیا تو سب سے زیادہ نقصان ان کا ہوگا اب انڈیا نے اپنی جو تجارت ہے انڈیا کے ساتھ امریکہ کے ساتھ اس کے زور پہ اپنی لابنگ کے زور پہ اپنے تعلقات کے زور پہ بائیڈن انتظامیاں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ ہم آپ کا یہ معاملہ جو ہے بہتر انداز میں کروا سکتے ہیں اب وہ اس میں کسی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں لیکن پاکستان اس میں سیدھا سادھا نقصان ہے کیونکہ اگر انڈیا اس میں آتا ہے تو پاکستان صرف یہ نہیں سمجھتا کہ معاملات خراب ہوں گے چوبیس گھنٹے بھارت کو کوشنے والی فیضا خان آج نواز شریف اور اس کی پارٹی پہ بھڑک گئی ہے جب سے آپ فیضا خان کو پتا چلا ہے کہ افغانستان کے این ایس اے حمدلہ موحیب لنڈن میں ملے ہیں نواز شریف سے تب سے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ گددار ہے اور اس کی پارٹی گددار ہے ان کے سارے بھاشن انڈین ٹیوی چینل چلاتے ہیں جس کی وجہ سے انڈینز کو خوشی کا موقع ملتا ہے اس طریقے سے پتا چلتا ہے کتنا کنٹرول ہے پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی کا اپنی میڈیا کے اوپر ایک شفت بھی نہیں سن سکتے کسی کی بات کا اگر وہ ان کی بات سے میچ نہیں کرتا تو پتا چلتا ہے کہ فیضا کا سوطنطر نہیں ہے اس کے اوپر پورا کنٹرول پاکستان آرمی کا ہے اور ساتھی ساتھ وہاں پر ہلالی ڈرہا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان میں سے بھارت بیٹھ کے حملہ کر رہا ہے ہماری فوج کے پر جس اور ہم اس کا کچھ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ امریکہ ہمیں بیچ مزدار میں چھوڑ کے جا چکا ہے وہاں تالیبان بھی کابون نہیں آرہا اس سمیں پاکستان کی حالہ تیسے ہو رہی ہے جیسے جلو بین مچھلی انہیں سبجے نیارہ کس اور جائے جائے ہلالی تو اور پریشان ہے جس طریقے سے ملک میں گریبی اور مہگائی بڑھ رہے اس کا بھی کوئی توڑے پاکستان پر نکلنی پارا ان کے پاس خالی ایک ہی راستہ ہے کہ اوپر والے سے اور دعا کر رہے اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہے جہن دوستو دھنے واد